اسلام علیکم نمشکار و سسریع کال دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شہجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہجاد نے انہاں بلوگز تو دوستو اگر آپ کو جانا ہے جوب کے لیے سعودی دوبائی اومان بہرین قطر یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ جوب کے لیے جانا چاہتے ہو وہ بھی فری میں یعنی کہ آپ کو ویجا بھی فری ملے گا ٹکٹ بھی فری ملے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں دس ایسے کنسلٹنسی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کی مومبئی میں اس کے ثورو اگر آپ ویجا اپلائی کرو گے تو آپ کو ایک بھی روپے دینا نہیں ہے آپ کو فری میں ویجا ملے گا فری میں ائر ٹکٹ ملے گا اور سیلری پیکج بھی اچھا ملے گا اس لیے کہ میں خود یہاں سربیا میں آیا ہوں یعنی کہ یورپ میں فری میں ایک بھی روپے ٹریبل ایجنسی کو پی نہیں کیا تو ایسے ہی آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کنٹری میں فری میں ہوں وہ کیسے آپ جاؤ گے ویڈیو کے ان میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دو ٹریبل ایجنسی کے بارے میں کی وہ کون سی دس ٹریبل ایجنسی ہے جو کی مومبئی میں ہے جس کے ثورو اگر آپ ویجا اپلائی کرو گے تو کوئی بھی چارجز پی نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ جوب کیسے ملتا ہے ویجا کیسے ملتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ای ساتھ ڈیل آئیکن بھی دوا دینا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو نوٹوپیکیسن کے جریح آپ کو ملتا رہا تو ٹریبل ایجنسی کی اور جانے سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ پورے مہاراشترہ میں چھے سو تیس ٹریبل ایجنسی ہے جو کی ویجیس منترالے سے انہوں نے لائسنس لیا ہے ٹھیک ہے تو لائسنس تو ان کے پاس ہے تو کیا وہ جنون کام کرتے ہیں تو اس میں سے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ایسی ٹریبل ایجنسی ہے جو کی جھول مال ہے یعنی بہت زیادہ ૖ی کرتی ہیں اور بہت ایسی ٹریبل ایجنسی ہے جہاں سے آپ پہ ویڈی اپلائی کرو گے تو آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا اور بہت ایس ای ٹریبل ایجنسی بھی ہے جہاں سے آپ پہ ویڈی اپلائی کرو گے تو یہ باتے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کی اس فیلڈ میں مجھے دس سال ہو گئے دس سالوں سے اس پر میں study کر رہا ہوں تو مومبئی کی سمجھو کی almost 80 سے 90 travel agency کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے اسی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو already میں ایک ویڈیو بنا دیا ہوں جس میں بارٹ travel agency کے بارے میں میں نے بتایا ہے جو مومبئی میں best ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو دس travel agency کے بارے میں بتاؤں گا in future اور بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ویڈیو کے مادہم سے آپ لوگوں کو اور بھی travel agency کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جو پہلے والا part one ہے وہ بھی اگر آپ دیکھو کہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بارہ کونسی travel agency ہے جو کہ مومبئی میں جنون ہے ٹھیک ہے چلیے travel agency کے اور چلتے ہیں تو پہلا جو travel agency ہے وہ ہے sincless marketing service private limited اور اسی travel agency کے تھرو میں یہاں سربیا میں آیا ہوں free میں یعنی کہ free requirement تھا ایک بھی روپے میں نے دیا نہیں تھا ٹھیک ہے اور میں اکیلا ہی نہیں آیا ہوں almost 500 سے بھی زیادہ candidate آئے ہوئے ہیں یا سربیا میں جنہوں نے ایک بھی روپے نہیں دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون کونسی چیزیوں کا requirement آتا ہے تو بھائی اب کسی بھی field سے ہو چاہے hospital line سے ہو contraction line سے ہو oil and gas line سے ہو یعنی آپ کا job جو بھی ہے ان کے پاس requirement آتا ہے چاہے وہ سعودی Dubai کے لیے ہو چاہے وہ Europe country کے لیے ہو ٹھیک ہے تو آپ ان کو follow کر کے ان کا جو requirement نظر آئے گا وہ دیکھ کر کے جا کر کے apply کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ جا سکتے ہیں بھی دیش ٹھیک ہے تو ان کا جو address ہے 419 کتان industrial estate ماں کالی کاویس روڈ اندھیری ممبئی کا جو pin code ہے وہ ہے آپ کا 4009 3 اور license number یہاں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی پرانا travel agency ہے اور ان کا جو website ہے www.sinkless.com پہ آپ visit کر کے اور بھی information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوسرے travel agency کے اور دوسرے travel agency کا نام ہے فالکون سربیس اور ان کا برانچ ممبئی میں بھی ہے چننے میں بھی ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں بتا دوں میں جتنے بھی travel agency کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ساری کی ساری بہت زیادہ پرانا ہے اور ان کا برانچ جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور انڈیا کے بعد international label پر بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کے website پہ پہنچ کر کے اور بھی information لے سکتے ہو کہ آپ کے nearest جو بھی ان کا برانچ ہے وہاں سے چاہو تو آپ apply کر سکتے ہو میں صرف ممبئی کا جو address ہے وہ ہی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوسرے travel agency کا میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے کہ فالکون سربیس ہے اور ان کا جو address ہے یہاں پر mention کیا گیا ہے ممبئی 10 والمکی next to bambai college of pharmacy cht road kalina santa cruise east میں ہے اور ممبئی کا جو pin code f400098 ہے اس کے بعد چننہی کا بھی address دیا گیا ہے جو کی آپ screen پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے نیچے ان کا license number دیا گیا ہے اور ان کا جو license number 2023 میں expire ہوگا مہی میں لیکن یہ لوگ extend کراتے رہتے ہیں یہ بہت ہی پرانا travel agency ہے ٹھیک ہے تو چاہے آپ کو سعودی جانا ہے دوبائی جانا ہے یا کسی بھی country میں job کے لیے جانا ہے تو آپ ان کو follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تیسرے travel agency کی اور تو تیسرے travel agency کا نام ہے am overseas main power consultants ٹھیک ہے اور ابھی جو آپ requirement screen پر دیکھ رہے ہو یہ دوبائی کے لیے اور بہت اچھی company خدمہ کے لیے ہے تو چاہے آپ کا job hospital line کے لیے ہے contraction line کے لیے ہے یا جس بھی field میں آپ job کرتے ہیں تو ان کو follow کر کے رکھنا ان کا جب requirement آئے گا تو صرف اپنا documents اٹھانا اور جا کر کہ وہاں sort listing کرانا یا interview ہوگا تو interview دے کر کے جا سکتے ہو address کے بات کریں تو یہاں پر mention کیا گیا a115 راجکر چیمبر گوز روڈ مومبائی اسٹ میں ہے اور پین کٹ جو ہے 40088 ہے جو website ہے وہ www.amoverseed.net پہ آپ google کر سکتے ہو تو ان کے official website پر پہنچ کر کے آپ بہر بھی ڈیٹیلز ان کے بارے میں جان سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو license number ہے وہ یہاں پر mention کیا گیا ہے چلتے ہیں for set travel agency کی اور تو اس کا نام ہے Jerry ورجس جو کہ بہت ہی جووردست travel agency ہے تو جن لوگوں نے higher education کیا ہے جیسے کہ اگر hospital line میں جانا چاہتے ہیں engineers میں جانا چاہتے ہیں یا جس بھی field میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس higher education ہے تو آپ ان کو جرور follow کرنا وہ اس لیے کہ آپ کو free requirement ان کے travel agency کی طور پر UK کا بھی ملے گئے یعنی آپ کو ایک بھی روپے پے نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس experience ہے hospital line کے لیے تو ٹھیک ہے hospital lines کا ان کے پاس کافی requirement میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو بات کریں ان کے address کا تو ان کا بھی بارانچ انڈیا میں بہت جگہ ہے آپ جب ان کے website پر وہ ہو چکے تو آپ کو اور بھی details مل جائے گا ٹھیک ہے تو جو Mumbai کے ان کا address ہے تو یہاں پر mention کیا گیا ہے gateway plaza office number 6 powai Mumbai اور pin code جو ہے وہ آپ کا 000766 ہے اور اس کے بعد یہاں پر انڈیا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ان کا website www.jerryverges.com پہ آپ visit کر کے اور information لے سکتے ہو ٹھیک چلتے ہیں پانچویٹ ریبل ایجنسی کی اور تو پانچویٹ ریبل ایجنسی کا نام ہے جی گھی والا human resources consultants اب دیکھ یہ ایپ گھی والا اور ایم گھی والا اور جی گھی والا یہ جتنے بھی اوپی سے یہ بہت جبردست ہے اور جو میں ویڈیو پہلے پوشٹ کیا ہوں بارت ریبل ایجنسی کے بارے میں بتایا ہوں کہ مومبئی میں وہ بارت ریبل ایجنسی کون ہے جو کی جنون ہے تو اس میں میں کبر کیا ہے ایپ گھی والا کے بارے میں اور ایم گھی والا کے بارے میں اور اس میں میں کبر کر رہا ہوں ان کو جی گھی والا کے بارے میں دیکھ یا ٹارڈے روڈ مومبئی اور پین کوٹ جو ہے 40034 ان کا پین کوٹ ہے اور ان کا جو ویب سائیڈ ہے www.gghiwala.com پہ آپ ویزیٹ کر کے اور بھی ان فرمیشن لے سکتے ہو ان کے آفیس کے بارے میں تو چلتے ہوں سکت ٹریبل ایجنسی کے اور تو اس ایجنسی کا نام ہے برائٹ انٹرنیشن آپ لوگ سکرین پر جو ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہو یہاں پر بھی منسن کیا گیا ہے کہ یہ فری ریکوائرمنٹ ہے یعنی اس کے لئے بھی اگر آپ پیسے ہو گیرہ نہیں دینا ہے اور ان کے پاس بھی ریکوائرمنٹ چاہے وہ گلپ اور یہاں پر ان کا لائسنس نمبر دیا گیا ہے اور یہاں پر ان کا جو ویب سائٹ ہے وہ منسن کیا گیا ہے www.bright international dot in پہ آپ کو ویزیٹ کرنا ہے اور اور بھی انفرمیشن آپ لے سکتے ہو ان ٹریبل ایجنسی کے بارے میں ٹھیک ہے ساتھ ہو ٹریبل ایجنسی کے نام ہے جو بہت ہی پورانا ٹریبل ایجنسی ہے لیکن ایک خامیہ اس میں یہ ہے کہ ان کو آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے ٹریبل ایجنسی میں کون سی ویکنسی آئی ہوئی ہے ویکنسی ان کے پاس بہت ہی زیادہ آتا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے میں آل ریڈی ان کو سرچ کر چکا ہوں فیس بوک پر لنگ ڈنگ پر تو ایسا کچھ مینسن نہیں ہوتا لیکن ان کے ثرو اگر آپ ویجا اپلائی کرو ہوئے تو بہت کم لگتا ہے اور ان کے پاس جو کلائنٹ ہے یعنی بڑی بڑی کمپنی کا ریکوارمنٹ آتا ہے اس لئے جب میں قویت گیا تھا 3 cc میں تو وہاں پر کافی ایسے candidate ملے تھے جو کی اس ٹریبل ایجنسی کی ثرو قویت گئے ہوئے تھے تو میں ان کا جو ایڈرس آپ ویسٹ میں ٹھیک ہے اور مومبئی کا جو pin code ہے وہ 40016 ہے باقی ان کا license number بھی یہاں پر دیا گیا ہے اور website کے بارے میں کچھ بھی mention نہیں کیا گیا ہے یعنی جب بھی آپ ماہی میں جا رہے ہو تو آپ ویجٹ کر کے پتہ کر سکتے ہو کون کون سی ویکنسی ان کے پاس آتی ہے نہیں تو جو مومبئی میں پیپر آتا ہے جو ویکنسی کے لیے ہفتے میں دو بار جیسے بودھوار کے دین اور سنی وار کے دین تو اس پیپر میں بھی ان requirement آتا ہے تو وہاں سے کے انٹرنیشنل لیول تک ہے اور چاہے آپ کو گلپ میں جانا ہو چاہے آپ کو یورپ میں جانا ہو ان کے پاس ویکنسی بہت ہی زیادہ آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی کافی میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ لیتھوانیا گئے ہوئے اسی ٹریبر جنسی سے ویجا اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایڈریس کا بات کریں تو یہاں پر منسل کیا گیا ہے گراؤن فلور سکٹی سیواجی چیمبر جنم بھومی مارک اپوجیٹ سردھارت کالیج کالا گھوڑا فورٹ مومبائی مہاراشترا اور پینکور جو ہے وہ ہے آپ چلتے ہیں نائنث ٹریبل ایجنسی کی اور تو اس ٹریبل ایجنسی کا نام ہے انٹرنیشنل ٹرییڈ لنکس ایچ آر کانسل ٹھیک جو لوگ مارین لائن میں کام کی ہیں ان کے لیے اچھا ریکوارمنٹ آتا ہے اور سیلری پیکج مارین لائن میں بہت ہی زیادہ ملتا ریکوارمنٹ بھی بہت زیادہ ان کے پاس آتا ہے ٹھیک بات کریں ان کے ایڈرس کا یہاں پر منسن کیا گیا ہے ٹھڑڈ فلور ٹھوٹی فور امریت کیشو نائک مارک بیہائن کھاڑی گرمت یوگ ٹھوٹ مومبائی اور پین کٹ جو ہے وہ یہاں پر منسن کیا گیا ہے فور ڈبل 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 اگر آپ کو یورپ جانا ہے یا گلف جانا ہے یا ایراک جانا ہے تو ان کے پاس کافی میں اور یہ میں اپنے ایکسپریئنس کے انصار بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس پیل میں میں کافی ریسرچ کرتا ہوں کافی لوگوں سے فیڈ بیک لیتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سب ٹریبل ایجنسی اچھی ہے ان کے ریلیٹیو ہو گئے یا وہ لوگ کہیں اس ٹریبل ایجنسی کے تھرو گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے اور جوب کر کے واپس بھی آئے ہیں اور کمپنی ہو گئرہ بھی اچھے ملتی ہے اب یہاں پر بات کرنے ہیں کہ آپ کو فری میں ویجا کیسے ملے گا ان کے ٹریبل ایجنسی کے ترہو دیکھئے تو دیکھیں میں بہت بار آپ لوگ کو بتایا ہوں اب چاہو تو میرا پلی لیسٹ چیک کرو گے تو وہاں پر آپ کو بہت اچھے سے معلوم پڑے گا کہ میں کب مومبئی گیا تھا کب انٹر و پر لکھا گیا ہے کہ فری ریکوائرمنٹ تو اس میں آپ کو بیسے نہیں دینا ہے لیکن اس میں term and condition یہ رہتا ہے کہ آپ کے پاس دو سالوں کا experience رہنا چاہیے گلب کا یا پان سالوں کے experience رہنا چاہیے انڈیا کا تو اگر آپ کا experience میچ کرتا ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ کا documents لے کر سب سے پہلے پہنچ میں اور جا کر سوٹ لسٹنگ کرانا ہے اور چاہو تو جو وہاں پر mail address جو دیا رہتا ہے تو اس پر بھی CV بھیج سکتے ہو تو وہاں سے بھی سوٹ لسٹنگ ہو جائے گا لیکن mail address پر بھیجنے سے دکت والے لوگوں کو زیادہ مہت اس لیے دیتے ہیں کہ اس ہی سوما آپ documents دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد experience match رہا ہے تو آپ documents رکھ لیں گے اور رکھنے کے بعد آپ interview میں selection ہو گا اور medical ہو نے کے بعد آپ پیسہ پیسہ پی نہیں کرنا ہے تو آپ لوگ سمجھ گے کہ requirement جو دیکھو گے اس کے نیچے جو criteria رہتا ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے experience کے انصار match کر رہا ہے تو کچھ